سلام علیکم کیسے ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک اپنا فضل و کم ہر گھر میں قائم رکھے اور ہر گھر میں خوشیہ ہوں آمین سوما آمین ویورز آج میں گھر میں بھنڈیاں بنانے لگی تھی بچوں کی فرمائش تھی کہ آج بھنڈی بنائیں تو بھنڈی ویسے تو میں بہت طریقوں سے بناتی ہوں لیکن آج جس سٹائل میں بنا رہی ہوں ظاہر ہے ہر ایک گھر میں ایسے بنتا ہوگا تو چلے میں اپنا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ میں نے بھنڈی لی ڈیڑھ کلو اس کو میں نے اچھے دیسے صاف کر کے دھوکے صاف کر کے یہ اس طرح کٹ لیا اور آپ یہ گن دیکھیں ذرا کہ ڈیڑھ کلو میں کتنی بھنڈی نکلی اور کتنا گان نکلا کتنی سخت بھنڈیاں اور گان تو بھائے بس سیزن بھی اصل میں آف ہے اس وجہ سے بھی یہ ہے تو دوسرا یہ دیکھیں پیاز ہیں اس میں دو نارمل سائز کے پیاز اور تین ٹیماتر اس طرح لمبے کٹ لیا لیکن میں اس کا چھلکہ ہٹا لیا تھا یہ دیکھیں چھلکے کے بغیر اور یہ ہے ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون چلی پاوڈر اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک تین سے چار میرچیں تو سب سے پہلے یہ کڑھائی میں آئل ڈالا میں نے تقریبا سوا کپ میں نے کڑھائی میں آئل ڈالا اور اب میں یہ پیاز اس میں ڈالوں گی اور اس کو ہلکا سا براؤن کر لوں گی پنک کر لوں گی ان فیکٹ جب اس شکل کے ہو جائیں تو آپ اس میں ڈال دیں ٹو اینڈ جب گل جائیں گے پھر اس میں میں مرچیں ڈالوں گی اور بھنڈی ڈالوں گی دیکھیں ویور کافی حد تک ٹو اینڈ جائیں اور تھوڑا سا اور ہو جائیں دو چار منٹ تو پھر میں اس میں بھنڈی ڈالوں گی اور میں کبھی بھی بھنڈی کو ہلکی آنچ پہ نہیں بناتی میں نے ہمیشہ تیز آنچ پہ بنائی ہے کیونکہ ہلکی آنچ پہ بنائیں تو وہ پانی چھوڑتی ہے اور پھر اس میں لیزتی آ جاتی ہے اور اس کا کلر بھی آپ کو براؤن زیادہ نہیں کرنا میرے بچے خیر پسند کرتے ہیں جب صرف میں پیاز ٹاماتر بغیر صرف بھنڈی فرائے کرتی ہوں تو وہ تھوڑی وہ کہتے ہیں کرسپی ہو تو وہ تھوڑی سی میں اس کو براؤن کر دیتی ہوں ادر وائز بھنڈی سبزی کو سبزی کی طرح ہی کھانا چاہیے کچھ لوگ ہیں وہ گو بھی تو نہیں ہوتی اس کی بھجیاں ہی بنا دیتے ہیں بلکل میش کر دیتے ہیں تو بارہ لہر ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں جس طریقے سے بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر پساند آئے تو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے ویورز اس ٹیج پہ میں اس میں ریڈ چلیز ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا یہ سپائسی ہوں تو اچھی لگتی ہیں اور بھنڈی ہمیشہ سے کیونکہ یہ زرہ ایسی سبزی ہے کہ پھیکی اتنا مزا نہیں کرتی اب اس ٹیج پہ میں اس میں یہ بھنڈیاں ساری ڈال دوں گی اس پہ میں ڈھکن نہیں دوں گی اور میں اس کو ویسے ہی پکاؤں گی دیکھیں یہ بھنڈیوں میں مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا اور اس کو میں نے زرہ میڈیم آنچ کر کے اور میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جبکہ میں اس کا ڈھکن اس پہ نہیں دوں گی یہ دیکھئے ویورز ہری مرچے بھی میں نے ڈال دیں اور یہ دیکھیں کتنی کھڑی کھڑی بھنڈی آپ کو لگ رہی ہے یہ دیکھیں اگر میں اس پہ ڈھکن دے دی تھی تو وہ بالکل ہی میشی ہو جانے تھی بس چمس بھی آپ نے بہت کم کم چلانے اور اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ایسے ابھی کچھ ٹائم کے بعد پھر میں اس میں نمک ڈالوں گی ابھی تک میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا یہ دیکھیں ویورز اس ٹیج پہ اب میں اس میں نمک ڈالوں گی آنچ میں نے اس کی تیز کر دی اب ہم نے اس کو تیز آنچ پہ کرنے بھنڈی ہماری گل گئی ہے نمک میں نے ڈال دیا اب دو چار منٹ پانچ منٹ ہارڈلی اس کو پکا کے فرائے کر کے تو بس چولہ میں نے بند کر دینا ہے بھنڈی ہماری تیار ہوگی دیکھیں اس میں کوئی لیس نہیں ہے کھڑی کھڑی بھنڈی کلر بھی اتنو زبردست بس اب میں یہ فلیم کو آف کر دیا میں نے اور اس کو میں ڈیش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بھنڈی بن کے تیار ہو گئی میں نے ڈیش آؤٹ کر لی ظاہر ہے آپ کا بھی یہی طریقہ ہوگا بس میرا نمک ڈالنے کا بس یہ ہے کہ جب بھنڈی بالکل تیار ہوتی ہے تو میں اس وقت نمک ڈالتی ہوں پہلے میں ایڈ نہیں کرتی اور دوسرا یہ ہے کہ میں ڈھکان دے کے نہیں مناتی اگر سالن بنانا سالن میرے فادر انلاہ کو اللہ ان کو غریق رحمت کرے ان کو بھنڈی کا سالن بہت پسند تھا تو وہ گوشت میں بھنڈی کا سالن بنواتے تھے لیکن وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا تھا وہ بھنڈی جیسے چھوٹی بھنڈیاں لیتے تھے اور اس کی ٹوپی پوری اوپر سے نہیں اتارتے تھے اس کو ہلکا سا اوپر سے اتار کے اور سالن میں وہ ڈالتے تھے کوئی لیس نہیں ہوتی تھی اور ٹیسٹ بھی بہت زبردارت ہوتا تھا ہم جو بھنڈی گوشت بناتے ہیں وہ تو دم پہ میں بناتی ہوں گوشت کو اچھی طرح بھون کے جیسے لسن پیاس ٹرماٹر کے ساتھ اچھی طرح اس کی بھنائی کر کے اور پھر میں بھنڈی کو چیر کے اس میں مسالہ بھرتی ہوں اور پھر میں اس کو دم پہ بناتی ہوں اور اگر ایسی بنانی ہو تو میں کبھی بھی دم پہ نہیں بناتی نہ ہی خالی فرائے کر کے اور مسالے والے بھی جو میں فرائے کرتی ہوں وہ بھی میں تیز آگ پہ کرتی ہوں اور بغیر ڈھکن کے کرتی ہوں تو آپ کا جو طریقہ ہے آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے اگر یہ طریقہ آپ کو پسند آیا تو مجھے ضرور بتائیے گا اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ